اسلام علیکم میں ہوں مومنہ اور آپ دیکھنے کی چینل مومنہ تو آج میں ہم نے کچن میں امداریوں بہت 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 تیسٹی سا بارٹی گوشت یہ بہت ہی مزیگ ہے یہ بلکل نیو سٹائل ہے آپ بھی اسے ضرور ٹائی کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں گا تو اس کے لئے جو میں نے چیزیں نہیں ہیں اگر آپ کے پاس پاودر ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس پاودر ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اور پیاز میں نے ایک ادت ہی حاضر ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح سے بائیل کر لیا ہے پیسوکر میں اور میں نے ایک کے پاس میں ایک گل Willard پھالی ایک کٹوری میں نے دہیں لیا ہے 100 دھنی دھنیا میں نے ایک گھٹھی تھوڑا سا ایک کپ اور جو چکن ہے وہ میں نے لیا ہے آدھا کلو اس کے ساتھ میں نے جو آئل لیا ہے وہ میں نے لیا ہے دو بھڑے چمچیں یعنی ایک کپ چھے عدد میں نے سبز ملچے نہیں ہے اور اب ہم اسے کوک کریں گے دیکھیں یہاں میں نے ایک بٹن لے لیا ہے اس کو میں نے اچھے سے گرم کر لیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس پر آئل ڈال دیں گے سارا آئل ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم گرم کر دیں گے دیکھیں گے اور آئل ڈال دیں گے اور گھی بھی ڈال سکتے ہیں اس کو بٹر بھی ڈال سکتے ہیں یہاں اس کو پہلے ملچے منسے کی ملچے ہیں سر جاں اپلے ایک انا چیز کے دلے ملچے میں گرم کر لیا ہے دیکھیں کہ آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اس میں سے دھواں نکلنے لگ گیا ہے تو اب اس سے پہلے ملچے پہلے گے جس کو ہم نے بوائل کیا تھا وہ غلا بسمیلا پڑھ کے پیاز ہمارا ڈل سکتا ہے اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا فرائی کریں گے اس کو ہم ایسے مکس کریں گے اور اس کو ہم فرائی کرنے یہ ہمارا بہت گرم ہو گیا تھا تو اسے جب وہ تھوڑا چھیندے پھائیں گے تھا تو اب ہم اس کو یوں کر کے ہلاتے جائیں گے یہ دیکھیں اور اب ہم اسے فرائی کرتے جائیں گے یہ تھوڑا تھوڑا فرائی ہونے شروع ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں اس کو ہم ایسے سے بھی مکس کرتے جائیں گے یعنی ہلاتے جائیں گے جب تک کہ یہ تھوڑا سا فرائی نہیں ہونے لگ جاتا یہ دیکھیں یہ فرائی ہونا شروع ہو چکا ہے تو ابھی ہم نے اس کے اندے کچھ نہیں ڈالنا ابھی ہم نے اس کو تھوڑا سا ایسے فرائی ہونے دینا ہے ابھی ہلانا بھی نہیں ہے یہ دیکھیں چاز ہم نے اچھا سے فرائی ہو چکا ہے وائٹ پر چھے ڈائیں لگ رہی ہے تو اب ہم اس میں چکن کی ایک ایک ٹیس کر کے ڈالیں گے ایسے سے ڈالتے جائیں گے ہم سارا چکن اور سار سار ہلاتے جائیں گے اگر آپ گوشت میں بنانا چاہتے ہیں تو گوشت میں بھی ایسے بنتا ہے اس کی ریسپی میں آپ کو جلدی شیئر کر دی یہ دیکھیں ایسے اس کا نام بٹی گوشت ہے بات یہ چکن میں زیادہ مزیکہ لگتا ہے ہم بناتے رہتے ہیں اسی لیے میں نے کس ہوچا آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کر لیں کیونکہ یہ بہت بہت ٹیسٹی بنتا ہے یہ دیکھیں سارا ہم نے ڈال دی ہے اب ہم اس اچھے سے مکس کریں گے ایسے کر دیں گے کہ پیال اور جو چکن ہے وہ اچھے سے مکس ہو دیں یہ ایسے کریں گے یہ دیکھیں مکس ہم نے کر لیا ہوا ہے اب ہم اس کو تب تک پکائیں گے جب تک اس چکن کا کلر واٹ نہیں ہوگا جب تک واٹ نہیں ہوگا تب تک ہم اس میں کچھ بھی نہیں ایک کریں گے اب ہم اسے پکا لیں گے تقریباً 5 مینٹ تک اور آگ ہم نے بلکل لو رکھنی ہے اسے تیز نہیں کرنی تاکہ ہمارا چکن کو مچے سے گلجے ہو چکے ہیں اور یہ اچھے سے پک چکے ہیں اب ہم اسے بھونیں گے تقریباً 5 مینٹ تک اور ہلاتے جائیں گے اس کو دیکھیں چکن ہمارا اچھے سے فری ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لسن لسن کا پیسٹ اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ادرک کا پیسٹ تقریباً 5 مینٹ بعد یہ ہو چکا تھا اس کا کلر دیکھیں کتنا اچھا وائٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ یہ جو ادرک اور لسن کا پیسٹ یہ چکن میں اچھے سے مکس ہو جائیں دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے ہمارا جو چکن تھا وہ وائٹ ہے اور جو ہمارا ادرک اور لسن کا پیسٹ تھا وہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو اب ہم اسے پکنے کے لئے لکھ دیں گے تقریباً 2 مینٹ تک کہ جو ادرک اور لسن کا پیسٹ ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائیں تو یہ دیکھیں اب ہم اس کو پکڑ کے ایسے ایسے سائٹ سائٹ سے یوں کہ بوٹی ہمارے ٹوٹے نہ اور اس کو ہم ایسے ایسے کر کے بھولتے جائیں گے پانچ مینٹ تک لگاتار ہم اسے بھولیں گے تو یہ دیکھیں اس کو ہم لگاتار ایسے ہی بھون رہے تھے اور یہ اچھے سے بھون چکا ہے تو اب ہم اس میں مکس کرتے ہیں تو اپس میں ایسے ہی弄 کر دیں گے جو ہم نے لیے تھے ساراک کر دیں گے اور اس کو ہم ایسے ہی پھر مکس کریں گے تاکہ جو بھلدم مکس ہو جائیں کہ جو بھل覆یں تمارک کر دیا ہے اب ہم اسے تک ڈائیں گے اور غرور کی گریوری بھ merge تیار کر دیں گے ٹمارس میں رہت کر تم مکس ہوئی جیسا بڑتی جتا ہے چھوٹے 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 چار بھی لے سکتے ہیں اس کو تقیباً 5 منٹ سے بھون رہی ہوں جو ہمارے تمہارے تماتے ہوئے کہ یہ نہمک پر چائٹ کروں گا پر دیکھیں سب سے پہلے ہم اس پر نمک کریں گے ساتھ ہی اب ہم اس پر لائنے چائٹ کریں گے پردی بھی ہم ساری اٹ کر دیں گے تو ہم نے اس کے اندر اٹ کر دیا ہے اب ہم اسے تب تک بھونیں گے یعنی مکس کریں گے جب تک ایک گھینہ چھوڑ دے ہانڈی اپنا گھینہ چھوڑ اب اس میں پانی ہے تو ہم اسے مکس کرتے جائیں گے یعنی بھونتے جائیں گے دیکھیں اس نے اچھا سے پانی آئل چھوڑ دیا ہے یہ بہت ہی اچھا سے اور اس نے آئل چھوڑ دیا ہے تو اب میں اس میں ایٹ کروں گا کالی مرچیں گرہ مسالا تو سب سے پہلا Tôi们یں اٹ کریں گے کالی مرچیں آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اتنی زیادہ نہیں پسند تو آپ تھوڑی بھی کر سکتے ہیں ساتھی اٹ کریں گے گرہ مسالا اور اب ہم اس میں اٹ کریں گے دہی دہی کو ہم اٹ کر دیں گے سارا اٹ کر دیں گے دیکھیں اس نے آل چھوڑ دیا دہی سے اس کا بہت اچھا سا جائکا بنجے گا بہت اچھا فلیور بنے گا تو اب میں اس کو مکس کروں گی اچھی طرح سے اس کو ہم مکس کر دیں گے اس کو ہم ایسے مکس کریں گے کہ ہمارا چکن نہ ٹھٹے اور میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی جو ہم نے فلیم رکھی ہوئی ہے ہم نے بلکل میڈیوم ٹو لو رکھی ہے ہم نے زیادہ تیز نہیں کی اور نہ ہی ہم نے زیادہ لو رکھی ہوئی ہے بلکل میڈیوم ٹو لو رکھی ہے اب میں اس کو مکس کروں گے اچھے سے پھر دکھاؤں گی اس کا کیسا یعنی اس کی کیسی شکل آئی ہے پھر دیکھیں اس کو میں لگا تار ہلا رہی تھی اور یہ اچھے سے اس نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے مسالے بھی اچھے سے مس ہو گئے اور یہ بہت بہت ٹیسٹی سے اس کے اندر سارا کچھ پرفیکٹ ہے تو اب میں اس میں ڈالوں گی سبت مرچیں تھوڑی سی ہے جو میں نے لی تھی تھوڑی سی ڈالیں گے اس کو میں تھوڑے چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ دیا ہے اور تھوڑے سی ڈالیں گے تھوڑی سی بچا لیں گے ڈالیں گے اسی لئے تاکہ جو ہماری ڈش ہے اس میں تھوڑی سی خوشبو آلیں گے دیکھیں ایسے اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر دنیا ڈال دیں گے سارا دنیا ہم سارا ہی آٹ کر دیں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس کو پہلے ہم جو ہم نے سارا دنیا دیا تھا وہ ہم اس میں سارا ایٹ کر دیں گے اور اب ہم اسے دے دیں گے دم وہ بھی تقریباً پانچ منٹ تک تک جو ہمارا چکن ہے اس میں جو کمی پیش آرہی ہے وہ پوری ہو دیں گے پانچ منٹ تک ہم اسے میڈیم ٹو لو آنچ پہ دم دے دیں گے پہ دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری جو ہمارا جو سارا تھا وہ اچھے سے تیار ہو چکے ہیں دیکھیں اس کا کلر کتنا مزے کا ریڈ ریڈ بہت اچھا سا اور اس نے اور بھی اچھے سے چھوڑ دیا تھا اور جو میں نے دنیا ڈالا تھا وہ بھی اندر مکس ہو چکے ہیں تو اب ہماری باری آتی ہے اسے ڈی شٹ کرنے کا جو ہمارا لاس چپ ہے اب ہم اسے ڈی شٹ کریں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے کتنا مزے کا دیکھیں اس کو میں نے ڈی شٹ کر لیا یہ بہت بہت ٹیسٹی ہے اب ہم اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اس کے اندر اٹھ کریں گے کچھ ساوز مرچیں اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا سا کاٹ دیا تھا اور اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا سا ادرک ڈیکوریٹنگ کرنے کے لیے کیونکہ اس کے ساتھ تو بہت بہت زیادہ مزا آتا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ میں بتائیے گا آپ کو کیسا لگا یہ دیکھیں تو تیار ہے ہمارا بہت 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 زیادہ ٹیسٹی باٹی چکن باٹی گوشت بھی کہہ سکتے ہیں اور باٹی چکن بھی کہہ سکتے ہیں یہ بہت بہت زیادہ ٹیسٹی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور میرے ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کومنٹ بھی کریں گے کہ یہ کیسی لگی اللہ حافظ